میرے پاکستانی بھائی اور بہنوں میرے اقلیتی پاکستانی بھائی اور بہنوں اور بالخصوص میرے پیارے مسیحی بھائی اور بہنوں شراس خان بیٹن سے سکوٹلینڈ سے میں آپ سے بات کرنا ہوں آج میں آپ سے لیڈرشپ کے بارے میں اور ایک لیڈر کا اور جو ان کے فالوئر ہے ان کے تعلق سے ایک بات آپ سے اس شورٹ میسیج میں کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اس بات کو ڈسپیوت نہیں کیا جا رکھتا کہ پاکستان میں جو قلیتیں ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے all manner of persecution and discrimination direct اور indirect ہو رہی ہے لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس اس کا لاحے وال کوئی نہیں ہوگا ہم کس طرح سے علم مظالم کو اس نائنصافی کو کس طرح سے ہم eradicate تو دور کی بات ہے اگر اس کو ڈیوز بھی کرنے کی بات کی جائے تو کس طرح سے کریں گے eradicate بھی ہونا چاہیے بالکل اور ہم اس کی طرف ہاتھیں دیکھیں آپ کو اور مجھے پاکستان میں جو ہمارے قائد ہیں عزت ماب جناب انور فضل صاحب ان کے پاس ویشن بھی ہے سوچ بھی ہے قوم کا درد بھی ہے پاکستان میں بھی وہ اقلیتوں کے مسائل کو عرباب افتیار کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے ان کے علم میں ان سے افرین لے کے آتے ہیں ان کو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر افیکشن لیں اور اس کے بعد دنیا بھر میں جو طاقت اور اقدار کے ایوان ہیں اور ان ایوانوں میں ان ہائی پلیسز میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگز کرتے ہیں اور پاکستان میں جو کرسٹنز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو وہ انہیں بتاتے ہیں اس پہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اپنا جو انٹرنیشنل جو کلاوٹ ہے انفلوینس ہے اس کو استعمال کریں تاکہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم جو ہے اس کی جو ابھی جو ریسنٹ ایزامپل ہے ہمارے قائد آپ کے قائد عزت ماب چناب انور فضل صاحب جو اس وقت جو آپ سب کے علم میں ہیں کہ وہ امریکہ میں ہیں تو جب نظیر مسیح شہیر جو ہیں جب یہ ٹریجک واقعہ سرگودہ میں ہوتا ہے تو وہ امریکہ کے ہیومن رائٹس کے منسٹر سے دو بدو بالمشافہ آمنے سامنے ملاقات کرتے ہیں پاکستان میں اس ظلم کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بلاسمنی لاؤز جو ہے ان کا مسیود ہو رہا ہے یہ کنسرن ہے یہ میرا کنسرن ہے یہ پاکستانیوں کا کنسرن ہے پاکستان میں اعتدال پسند بھائیوں اور بہنوں کا کنسرن ہے اور کسی بھی لوگ کا اور بلاسمنی لوگ کا ان پٹیکلر اس طرح سے غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے پاکستان انور فضل صاحب نے اس ہیومن منسٹر کو کہا ہمارے لوگ اپنے آپ کو اپنے ملک میں ہی مہاجر سمجھنا شروع کر دیا ہے انہوں نے پاکستان انور فضل صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ پاکستان کی مٹی سے محبت کرتے ہیں پاکستان انور فضل صاحب نے ان ہیومن رائٹس کے منسٹر کو کہا کہ ہمارے لوگ کبھی تہشتگردی میں انوارل نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس پرچم کی عزت کرتے ہیں ہم اس مٹی کی عزت کرتے ہیں ہم پاکستان کو ہمارا پاکستان ہے یہ مسیحوں کا پاکستان ہے تو پاکستان انور فضل صاحب نے کہا تو پھر یہ ظلم کیوں ہے تو بھائیو اور بہنوں میں آپ کو اس میسیج سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس اس قد و قامت کی لیڈر موجود ہیں تو پھر ہم کیوں منظم نہیں ہو جاتے ہیں کیوں ہم اپنی صفوں میں اس جنلٹی کو فورج نہیں کرتے ہیں کہ جس سے ہم آج تک ہمیں برادری کے نام سے بھکا رہ جاتا ہے ہمیں ایک قوم کے نام سے بتانا جائے تو قومیں کس طرح ان سے بنتی ہیں جب ان میں سے ایک لیڈر ہوتے ہیں تو جب ہمارے پاس پاسٹر انور فضل صاحب جب اس قد و قامت کے لیڈر موجود ہیں جن کا پاکستان میں جو اعلیٰ قیادتیں ہیں قربہ بیٹھ جا رہے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی عزت کی رہتی ہے اور نفی فالداروں سے لے کے لیجسلیٹیو انسٹیوشن سے لے کے سماج جی ہیومن رائٹس کی جو اوگنیزیشنز ہیں ان کی جو چیزز ہیں جو میگا چرچز ہیں ان کے پاسٹرز تو آج میں آپ کو یہ سہراؤں ہوں کہ ہم اللہ کریں ایکسپٹس کے سپیرت کو ہم ایکسپٹ کریں ہم مانیں کہ ہماری آواز تب ہی پروجیکٹ ہوگی جب ہم لبے کہیں اپنے قائد اپنے پیارے سچے قائد جناب انور فضل